اب یہ الیکٹر فیلٹ کے اس کا جو کمپورنٹ بنیں گا اگر وہ الیکٹر فیلٹ کے اوپوزٹ بنیں گا لائک کہ ڈیلٹا اے آئی اس طرف ہے یہ جو میرے ریٹ کلر میں بنائے ہیں یہ اس طرف ہے اور ای جو ہے وہ رائٹ سائٹ پہ ادھر تھی ان کے بیچ میں اینگل یہ گریٹ دن نائنٹی اینگل ہو جائے گا تو وہ کاؤس وانٹی مائنس میں آگے گا تو اس کیس میں ہی کیونکہ الیکٹر فلکس انٹر ہو رہا ہے تو وہ الیکٹر فلکس نیگٹیو ہو جائے گا یہ کوئی بھی کلز سفیس ہے جس میں الیکٹر فلکس انٹر ہو رہا تو اس کو نیگٹیو بھی لیتا ہے اور اگر اس سے باہر آ رہا ہے تو اس کو پوسٹس دو تی اس کو امرر ہوں اس کی بیجائے کو نیگوری کہدئیس gets این بیسیکلی ان کا کاؤس کمپنٹ ہے جو ادھر بن رہی ہے ای کاؤس دیٹا اچھا نیکسٹ تو تو ہم یہ میں دیکھ لیا کہ اگر ایک کلوز سرفیس ہے اس میں فلکس اگر انٹر ہو رہا ہے باہر سے اس کو ہم نیگٹیو کہیں گے کیونکہ ایلیا آٹ پرٹ ہے اور ایلیا میں آٹ پرٹ لیتے ہیں ہم سبھیلیا اور فلکس انسائید ہے اور اگر یہ فلکس کسی سرفیس سے باہر آ رہا ہے ایلیا بھی باہر ہے تو وہ فلکس پوسٹر ہوگا اس کے اگر آپ ایک زیمپل لیں اس میں سارے کاف سارے فلکس باہر سے ہے تو اس میں اوورال فلکس زیرو ہو جائے گا نیٹ فلکس سے بس میں کالیں گے تو زیرو ہو جائے گا کیونکہ جتنا انٹر کر رہا ہے ہوتنا ہی لیو کر رہا ہے چا نیکس جی کے ایک زیمپل ہے اس کی کلوز سرفیس کی جس میں آپ نے فائنڈ کرنا ہے فلکس یہ کمارے پاس ایک کیوپ ہے کیوپ میں اس میں باہر سے الیکٹر فی لائنس باہر سے آ رہی ہیں در سے along x axis اور آپ نے یہ جو کلوز سرفیس ہے کیوپ اس کے اندر نیٹ فلکس نکالنا ہے تو یہ کلوز سرفیس ہے اور الیکٹر فی لائنس باہر سے آ رہی ہیں تو نیٹ فلکس اس کا زیرو ہانا چاہیے جو کہ ابھی ہم نے پہلے ڈسکس کر چکے اس کے لئے کریں گے کہ اس کو ہم ڈیوائٹ کر لیں جی میں اس کی کیوپیاں تو پچھلی سائد بناوں اس کی سکس سائد سبھنے سے آ رہی ہیں وان ٹو اوپر نیچے تھری فور اور یہ فرنٹ والی اور یہ پیچھے والی تو اس میں اگر آپ دیکھیں یہ میں بیک سائد لوں یہ والی اور ایک یہ والی سائد آئی گا اب اس میں باری باری سب سائد سے اگر آپ فلکس دیکھیں تو یہ یہ والی سائد ہے جو میں نے ریٹ کرر میں یہ مارک کی ہے یہ ایکس ایکسس ایکس وائی پلین میں ہے اور لیکٹر فی لی ایکس ایکسس کے لوں گا اس میں سے فلکس زیرو ہو جائے گا اسی طریقے سے یہ والی سائد ہے یہ اس میں سے بھی فلکس زیرو ہو جائے گا یہ اب مارباس یہ اوپر والی سائد ہے اس میں سے بھی زیرو ہوگا اور نیچلی میں سے بھی زیرو ہو جائے گا تو یہ والی سائد بنتی ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ پچھلی والی سائد ہی اب اس میں کیونکہ ڈی ای ایدھر ہے ای ایدھر ہے تو یہ ای ڈاٹ ڈی ای مارباس یہاں آئے گا ای کاؤز زیرو ہو جائے گا کاؤز زیرو وان تو یہ ڈی اے اے اور یہ ڈی اے اس کو جب انٹیگریٹ کریں گے تو یہ ڈی اے یہ ایڈی مٹ تھا اس کو جب انٹیگریٹ کریں گے تو جو پورا ایڈیا آنا چاہیے اس کا وہ بنتا ہے ایل انٹو ایل ایل سکیر سو اس کیس میں انٹیگل ڈی ایس اکل ٹو ایل سکیر سو الیکٹر فیض بنجے گا ایل سکیر اس کیسے ہم دیکھیں گے یہ والی سائٹ یہ والی ہے اس میں الیکٹر فیض تو ادھر ہے جس طرح یہ دیا ہوئے اے اور ڈی اے اس ایل سکیر سو اس میں کارس بانٹی آجے گا اور اس میں فلکس مائنس بنجے اور باکی میں پہ بیسے فلکس زیلو تھا تو ان پہ جب ایٹ کریں گے ٹوٹل تو ایل سکیر ایک فرنٹ سائٹ پہ ایل سکیر اس سائٹ پہ مائنس ایل سکیر باقی چاروں کا وہ وہ آرڈی زیلو ہائے گا تھا کیونکہ ڈی اے اور ای وہ واپس میں اپنے پر نکلے گئے یا سرفس کی کیا لاؤں گے تو باقی چاروں زیلو تو ٹوٹل فلکس زیلو بن جاتا ہے اس کو اپنے پرہ سال کرنا ہے اس ایزیمپل کو خود سے چلو ہم دیکھیں گاؤزز لاؤ گاؤزز لاؤ بسیکلی ریلیٹ کرتا ہے فلکس اینڈ چارج انکلوز انہ سرفس that is فلکس فائی انڈ انکلوز چارج انہ سرفس اس کے لئے پہلے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اگر میں پاس ایک پوائنٹ چارج ہے اور اس پوائنٹ چارج یہ ایک سفیر کے سنٹر پر ہے سفیر is like a football اور فوٹبال کے سنٹر پر یہ چارج پڑھا ہوگا ہے تو اس کی وجہ سے چارج سے الیکٹریفی لائن باہر آئیں گی تو اس کی سرفس کے اوپر میں کوئی ایک پیچ لے دو ہے تو اس کی سرفس سے الیکٹریفی لائن باہر آئیں گی اور یہ ایریا باہر ہوگا اس لئے سے اس کو جدھر بھی لیں آپ اس کا ایریا تو اس میں الیکٹریفی لائن ادھر ہوگی اور ایریا کی ڈیرشن بھی ادھر ہوگی آپ جس طرف جس ڈیرشن بھی لے رہے ہیں ایریا ای اور ڈی اے یہ دونوں یہاں وہ سیم رہیں گے this is e and this is ڈی اے تو ہر طرف اس کے چاروں طرف جدھر بھی دیکھیں گے یہ e ڈی ہے اس ملیٹری کے وجہ سے یہ پیلڈر رہیں گے اور دوسرے جو ہے کہ اس پوری سرفس کے اوپر پوری سرفس کا چارج سے ڈیسنس آر ہے اور یہ پوائنٹ چارج ہے ہمیں پتہ ہے کہ اگر کوئی پوائنٹ چارج ہے اس کا ڈیسنس آر کے اوپر الیکٹر فیلڈ کیا آتی ہے k e q آور آر سکے تو اس پوری سرفس کے اوپر الیکٹر فیلڈ سین ہوگی کیونکہ وہ r سین ہیں no in this case اگر ہم اس کے وجہ سے فلکس نکال لیں یہ جو چھوٹا آریہ ہے یہ وہ ہم نے لیا اس کے وجہ سے فلکس تو وہ بننے جگہ e ڈی ہے is equal to e ڈی ڈیٹا ا ڈیٹا ا یہ اس کا آریہ ہے اور e الیکٹر فیلہ آئیں تو وہ بننے جگہ e ڈیٹا ا into cause of zero کیونکہ یہ دونوں آپس میں zero ہیں اور cause 0 آن ہوتا ہے تو یہ بننے جگہ e ڈیٹا ا اس کے کوئی ایلیمٹ ہم نے لیا ڈلٹا اے آئی اور اس میں سے لیکٹر فلکس کیا ہوگا ای ڈلٹا اے کوئی کار ڈیرو فالد ہو گیا یہ ویکٹرس قتم ہو جائیں گی کیونکہ ہم نے چوٹ اور ساتھ انگل کی فارم کیلئے اچھا اب یہ ڈلٹا اے اگر ہم نے بات کی تھی کہ ہمیں کہیں پہ بھی لیں گے تو سب کے لئے یہ ہو جائے گا ای ڈلٹا اے ڈلٹا اے سب کے لئے اس کو مطلب ہے کہ یہ ٹوٹل فلکس ہوگا وہ ہو جائے گا کہ اس اے ڈلٹا جو ہم نے ابھی فائنڈ کیا اس کو اوبر دا ہور انٹیگریٹ ہم ہم انٹیگریٹ کر لیں ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ فلکس کیا ہوتا ہے اے ڈلٹا اے اے ڈلٹا ہمارے پاس کیا آیا تھا اے ڈلٹا کیا اس میں کونز ڈیرو میں وہ بانوں گیا اے ڈلٹا اے الیکٹر فیلد پوری سرفیس پہ سیم ہے اس سرفیس کی اوپر سیم ہے سو اے کو علاقہ لیں اور ڈی اے اب اس کو کلوز انٹیگل ڈی اے کا مطلب ہے کہ اس پورے انٹیگریٹ کریں اوبر دا ہور سرفیس تو وہ بن جائے گا اے ڈی اے اور ڈی اے جب اس کو ڈی اے کو جب انٹیگریٹ کریں گے ہور سرفیس کی اوپر مین کے یہ چیزی ڈی اے ڈی اے ڈی اے ڈی اے اس اکل تو یہ ایریہ کا پوری سرفیس کا اور سفیر کا اور سفیر کی جو سرفیس ایریہ ہوتا ہے وہ ایکل ہوتا ہے اور فور پائی ہارس کے سو اے سفیر کلوز انٹیگل ڈی اے اس کے سفیر سرفیس ایریہ آف سفیر مین کے اگر ہمارے پاس Chartier ہے اس کے چیز پیڑ پہ ہوا اے صور اے اس پر ہے تافیہ پ تو وہاں تم دکناہ خاص فپ رجل جانو ہے اورھی ہم نے پچھلے پیچ کے دیکھا کہ یہ ایکل دکیا کہ ایکل تھے کے اس کو غریب ٹی اے년ڈ missile اور SAMUCo3 cancelled and we've gotция मhes بہر ہوا تیانب آیا ہے اس کے گارisolocolonios مین کے اگر ہر ہمارے پاس ایک سفیر ہے اس کے سنتر پہ پェ چارج پڑا ہوئے Site اس کی وجہ سے ہی جو اس کی سرفیس پر فلکس ہوگا وہ ایکل ہو جائے گا کیو اور ایپسلن آٹ اب یہ تو ہمارا پاس ایک سفیر تھا نا سفیر کے وجہ سے ہم نے دیکھا کہ اگر اس کے اندر چارج ہے تو وہ فلکس اس کی ایکل ہوتا ہے کیو اور ایپسلن آٹ لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس سفیر کی بجائے اگر کوئی اور شیپ ہو جائے جس طرح یہ بلس چارج یہاں تھا سینٹر پی اوپر اور میں پہلے والے میں ایس ون کہا دوں کہ یہ سفیر ہے جو کہ ابھی ہم نہیں کیا تو اس کی وجہ سے الیکٹر فلس کیا تھا کیو اور ایپسلن آٹ لیکن اگر سفیر کے بجائے اگر یہ کوئی اور کلوز سرفیس آ جاتی ہے جس طرح بیلون ہے وہ پراپر سفیر نہیں ہوتا ایک رینڈم سے کلوز لیکن کلوز سرفیس ہے تو اس میں بھی الیکٹر فلس کیو اور ایپسلن آٹ ہی ہوگا کیونکہ جتنا فلکس سفیر کے اندر ہے مینکہ جتنی نمبر لائن اس سفیر سے نکل رہی ہے اگر آپ کاؤنٹ کریں تو یہ ٹویل وائنز ہیں اتنی نمبر لائن اس کلوز سرفیس لے ہیں اور اگر آپ کسی اور شیپ کی کوئی اور کلوز سرفیس لے لیں تو اس میں بھی اتنی رہے گی مین کی جو فلکس ہے وہ سرفیس کی شیپ پر بڑھنی پڑتا ہے جس کلوز سرفیس ہونے چاہیے اور اس کے اندر چارل ہونے چاہیے کیوں تو جنرل ہی ہم کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی کلوز سرفیس ہے اچھا اب یہ تمہارا بات سیمپل آگے کسی بھی کلوز سرفیس میں اگر ایک پوائنٹ چارل ہے اس کے وجہ سے یہ ہو گا galaxz سے تھے اور اگر چارل اس سے باہر ہے یہ کلوز سرفیس ہے جس طریقہ فگر میں اينسر آ دیا یہ کلوز سرفیس ہے گو اور چارل اس سے یہ ہوگا باہر ہے؟ تو جس طرح ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ جتنا الیکٹر فلائ точки لائنز اس میں انتر ہو رہی جائے ہیں اس میں یہ اس میں باہر جائے ہوں گا تو نیٹ الیکٹر فلکس زیرو ہو جائے گا لہنکہ اگر کلوز سرفیس کے اندر چارج نہ ہو باہر چارج جائے ہو تو اس میں سے نیٹ الیکٹر فلکس زیو ہو جاتا ہے اب ہم غازلہ کو دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ اگر ایک چارج کیو ہے اور اس کی وجہ سے کلوز سرفیس میں فلکس کیا ہوگا کیو ایپسران آٹ لیکن اگر اس میں ایک سے زیادہ چارج آ جاتے ہیں ایک کیو ون کیو ٹو کیو ٹری کیو فور اس سے اندر اور ان سب کے ہوئے سے ہم نے کال رہیں تو وہ بنیے گا فائی وان فائی ٹو سب کو ایٹ کریں تو وہ ٹوٹل فلکس الیکٹر فلکس بن جاتا ہے کیو ان اور اب سلام آٹ لیٹ اس ٹوٹل فلکس بڑھ کرتے ہیں اس کے کلوز سرفیس ایکati ہے تو ٹوٹل چارج انسائیڈ کلوز سرفیس چاہے وہ پونٹ چارج دسٹریبیشن ہے یا چاہے وہ کانٹیوز چارج دسٹریبیشن ہے توٹل چارج انسائے کلوس سرفسس ڈیوائی دوائی اپس لا نات فائی اس اکل تو کیو انو وی اپس لا نات and فائی اس اکل تو ای ڈالی ہے سو اہ mats اٹھائی، فائی اس اکل تو ای ڈالی ہے کہ سکھا تو ای ڈالی ہے کیو ان اس اٹھائی ٹوٹل چارج انسائیڈ دو سرفسس اس کو ہم بسیکلی گازیزلہ کو جوز کتے ہوئے الیکٹرک بھی فائنڈ کر سکتے ہیں کسی بھی کسی بھی چاہے آپ کے پاس کوئی سرفیس پر ڈسٹیبیٹڈ ہے یا پوائنٹ پر ہے یا اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں ڈیفرنٹ سمیٹریز آتی ہیں لیکس فائریکل سمیٹری، پلین سمیٹری اور سرنڈریکل سمیٹری تو جب بھی ہم غازی علا کو اپلائی کریں گے تو اس میں ہم چار پوائنٹس کو ہم نے مہن میں رکھنا ہوگا پہلا تو جائے کہ ہم ایک غازیان سرفیس لیں گے اس چارج کے غازیان سرفیس لیں گے وہ اس طرح لیں گے کہ جو الیکٹر فیل ہے الیکٹر فیل جو ہر اور پوائنٹ کی اوپر جائے وہ ایک جیسی آئے اس کے بعد دوسرا ہم اس میں خیال رکھیں گے کہ جو الیکٹر فیس اس طرح لیں گے اس میں جو ہم ای ڈاٹ ڈی ہے ہم نے نکالنا ہے اسی کوئیشن میں ای ڈاٹ ڈی ہے وہ ہم نکال سکیں تو اس میں دو قیسز ہم ایزلی لیتے ہیں کہ ایک جا وہ ای اور ڈی ہے پیرلل ہوں تو وہ بن جائے گا ای ڈی ہے کاؤز ڈی ہے تو وہ ای ڈی آ جائے گا یا ای اور ڈی ہے پرپنڈگلل ہوں تو اس میں ای ڈاٹ ڈی ہے زیر ہو جائے گا تو اس طرح کی سمیٹریکل شیپ لیتے ہیں تاکہ یہ یا ای ڈی ہے آ جائے ای انٹو ڈی ہے بن جائے سمپل یہ ای ڈی ہے یا یہ کیا ہو جائے زیر ہو جائے تاکہ مارا پرابلم ہیزی ہو جائے اور دیسرہ ہم جاتے ہیں کہ گارزین سرفیس اس طرح لیتے ہیں کہ اس سرفیس کے اوپر اگر آپ اور الیکٹر فیلڈ دیکھیں گے تو وہ زیر ہو جائے گی اس کے اوپر مدب ساری الیکٹر فیلڈ کو ایٹ کریں گے تو وہ پلاس مانس اوپس ڈیرشن کے وجہ سے وہ زیر ہو جائے گی تو ان چار پوائنٹس کو اپنے مانے میں رکھ لیں گارزین سرفیس بناتے ہوئے نمبر ون الیکٹر فیلڈ اس مٹی کو اسے بھی کانسٹر ہونی چاہیے اس کے بعد یا اس طرح شیپ اس طرح لینی کے ڈاٹ پروڈکٹ بنے ڈاٹ پروڈکٹ اس طرح بنے کہ یا وہ ای ڈی ہے ہو جائے میں پیلل ہوں ای ڈی ہے پیلل ہوں یا ای ڈی ہے پرپرنڈکلر ہوں اگر پیلل ہوں گے تو ای ڈی ہے بن جائے گا اگر پرپرنڈکلر ہوں گے تو وہ ای ڈاٹ ڈی ہے وہ ای ڈی ہے کاؤس ڈی ہے پر زیر ہو جائے گا اور فیلڈ جو ہے وہ پوری سرفیس کے اوپر اگر فیلڈ ایڈ کریں گے تو وہ زیر ہو آ جائے گا ڈیفرنٹ ڈائریکشنس کی وجہ سے شب ہم اپلائی کرتے ہیں غازی صلاح کو اس میں ابھی ایک زیمپل ہے کہ ہم ایک دیا ہویا ہے ایک پوائنٹ چارج ہے ہم نے کیا کرنے کیلکلیرڈا الیلیٹر فیلڈ دیٹو آئیسولیٹڈ پوائنٹ چارج کیوں مرحب بات ہی ایک پوائنٹ چارج ہے اس کی وجہ سے الیلیٹر فیلڈ فائنڈ کرنی ہے کسی بھی ڈیسٹمس آر کے اوپر تو اس میں اگر پوائنٹ چارج رہے ہیں اس میں الیلیٹر فیلڈ آئیں گی اس طرح باہر جا رہی ہیں تو یہ ایک ریڈیل الیلیٹر فیلڈ آئن ہے تو اس کے لئے ہم سفیریکل سمیٹری کا یوز کریں گے کہ اس کے لئے تو ہم جو گارجین سرفیس ہے وہ ایک سفیر لیں گے سفیر لیں گے تاکہ جو چارج سے سرفیس کے اوپر الیکٹر فیرس ہاری کیا رہے ہیں کانسٹنٹ رہے ہیں ایک جیسی ہے ہمارا پہلا پوائنٹ بھی لے جائیں گے اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں ای اور ڈی اے یہ سیم دیرشن میں ہوتے ہیں تو ای ڈا ڈی اے وہ ای ڈی اے بن جائے گا وہ بھی ہم نے دیکھ لیا اور تیسر ہے کہ اگر اس میں نیٹ الیکٹر فلاکس وہ کیا جائے گا الیکٹر فیلڈ نیٹ جائے وہ زیرو ہو جائے گا ٹوٹل الیکٹر فیلڈ زیرو ہو جائے گا ہم پلائے کہتے ہیں فائی ای is equal to e ڈی اے اور اس کے اس میں کیا ہے ای اور ڈی اے یہ ہم نے سمال ایلیمنٹ ڈی اے لیا الیکٹر فیلڈ اس میں سے اے ہے ای ڈی اے وہ کا زیرو جائے گا تو ای ڈی اے بن جائے گا lambda h is equal to q over epsilon 0 phi is equal to q over epsilon 0 phi is equal to eda so we can write phi is equal to eda is equal to q over epsilon 0 and اس میں سے اس کو محلہ کر eda is equal to q over epsilon 0 اب eda eda تو constant ہے through surface کے اوپر اس کو علاق کریں da اس کو آنے بھی پچھلے ایکشامل میں تھے دی اے اس کو CLOSE 인ٹیگل پہ انٹیگری کیلیں گے تو یہ CLOSE جو بنانا ہے سرفیس جس سفیر ہے اس سفیر کہہ رہی ہوتا ہے شرم رiateQU رس کے Qlos انٹیگل اٹھڈ دی اس اکیدم ہوگیے جو MILF کے ل感じ آ fas کے اور او چیلいや کیوں کو اور ایکو ہوگیا ا lookout اپس لائڈ اٹھے دی عیسی کے لانش آ ہوں آ اے ڈے اس کیا علاج ہو گیا دیہ آج کی اکیمل ہے اور یہ ایکوال ہے E4 by r scale is equal to q over epsilon9 انہوں نے اسے لئے ایسا میں لیکنوں E4 by r scale is equal to q o over epsilon9 اور E equal to q over 4 by epsilon10 اگر 되면 jakana صالب سے zero nr اب اس میں one نور 4 by epsilon10 انہوں نے ایک umی و اپ nuance انہوں نے ایک پوائنٹ چاہ جائے difficile لگاتے مکانوانوں نے ایک lev dec dec Allison اور یہ ہم لوگ آگے پہلے فائنٹ بھی کر چکے ہیں کلیکٹر فریل اور پھر پوائنٹ چارج ہم ہم آرڈی پہلے پہلے پروپ کر چکے ہیں تو وہ ایکل ہوتی ہے کے ایکل ہوتی ہے کے ایکل ہوتی ہے تو نیچٹ ہم گاززلا کی ڈیفرنٹ اپلیکیشن میں دیکھیں گے اس کو دو تین اور اپلائی کریں گے اور اس کے بعد ہم موو کریں گے ٹو ورس الیکٹر پوڈنچل سو آپ نے روائز کر لینا ہے این بک سے بھی اور اوٹس ای بی اور اوٹس ای بی ٹو ورس الیکٹر پوڈنچل ٹو ورس الیکٹر پوڈنچل